سرکشہ کے نام پر حالت یہ ہے کہ ایک مائی کو ایک اپرادی کی بیل کا ویرود ایک محلہ کوٹ میں کھڑی ہو کر کرتی ہے ایک مائی کو سولہ جولائی کو لیکن اس کو بیل مل جاتی ہے ایک مائی کو بیل مل جاتی ہے اپرادی کو محلہ کے ویرود کے بعد سولہ جولائی کو وہی محلہ کوٹ سے اپنی سرکشہ کی مانگ کرتی ہے جج آدیش کرتی ہے ایسے چوکو کہ آپ کو محلہ کوئی سرکشہ سنشت کرنی ہے اور چار اگست کو پتہ لگتا ہے کہ مہیلہ کی حتیہ کر دی گئی ہے کس کی پولیس ہے کس کی قانون ویست ہے کون ہے گرہ منتری اور کوٹ میں مہیلہ جج کو کہنا پڑا شانتی سیوہ نیائے یہ نعرہ جھوٹا ثابت ہواتا ہوت دکھ رہا ہے بہت بڑی بات ہے مہیلہ کونسٹیبل دلی کا معاملہ ہے راہدھانی دلی گرہ منتری جی کے ناک کے نیچے چل رہا ہے مہیلہ کونسٹیبل کو گھسیٹا گیا بلاتکار کیا گیا اس کی تصویریں لی گئی اسے بلیک میل کرتا رہا گیا وہی دلی پولیس کے ہی ایک سب انسپیکٹر دوارا یہ دلی پولیس کے اندر چل رہا ہے ہمیں سرکشہ دینے والی اگر مہیلہ پولیس ہی سرکشت نہیں ہے کیا امید رکھے ہم لوگ اس پولیس سے جہاں کی اپنی مہیلہ پولیس سرکشت نہیں ہے اور گرہ منتری موندھارے بیٹے ہوئے سوال صرف دو اٹھتے ہیں ڈر کیوں نہیں ہے سات سال ہو گئے آپ کو ستہ میں آئے ہوئے ڈر کیوں نہیں ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا کارن ہے اپرادیوں میں ڈر نہیں ہے دوسرا ہر بار کاروائی میں دیری کیوں کی جاتی ہے ہر بار ایک دباب بنانا پڑتا ہے تب ایف آئر میں دھارائیں باد میں بدلی جاتی ہے فرنسیق جانچ کی بات ہو میڈیکل کو سمیے پر بچی کو دلوانی کی میڈیکل سویدھاؤں کی بات ہو ہمیشہ دیری کیوں کی جاتی ہے اور در کیوں نہیں ہے یہ اس لیے نہیں ہے اور جب یہ نہیں ہوگا تو اپراد بھی نہیں رکھیں گے اور سب کی نظر پارلیمنٹ چل رہا ہے نظر ہے اگر پارلیمنٹ کے اس پورے سطر میں مہیلاؤں کی سرکشہ کا مدہ نہیں اٹھتا چرچہ نہیں ہوتی ہے تو آپ سوچ لیجئے اپرادیوں کی حوصلے بلند ہوتے ہیں تو آپ سوچ لیجئے